ساری افواہیں اور سازشیں دم توڑ گئیں چین کے کانسل جنرل لی بی جیان کا عمران خان سے متعلق بیان سابق وزیراعظم کی کاوشوں کو سراہا چین کے کانسل جنرل نے اعتراف کیا کہ عمران خان کے دورہ حکومت میں سی پیک پر کام متاثر نہیں ہوا بلکہ تیزی سے کام ہوا تھا یوٹیوبر عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان آدمی میڈیا کی ہمیشہ زینت رہے ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ آدمی میڈیا نے کپتان کو کوریج دی ہے عمران خان پر جب دہشتگردی کا مقدمہ ہوا تو آدمی سطح پر انہیں کوریج ملی جو کئی لوگوں کو حضم نہیں ہوئی مولانا فضل رحمان نے بھی اسے توڑ مرور کر پیش کیا عمران ریاض نے اپنے وی لاغ میں کہا کہ مولانا فضل رحمان ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں کبھی اپنی سیاست سے مذہب کو فائدہ نہیں دیا عمران ریاض نے سابق وزیراعظم کی گرفتاری سے متعلق کہا ایسے حالات میں عمران خان کی گرفتاری حکومت کے لیے بے وکوفی ہوگی سن ڈوبا ہوا ہے اور یہ سب ملک چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں کچھ قطر گئے ہیں کچھ لندن اور ترکی میں موجود ہیں اور سپیکر قومی اسیملی کینیڈا میں ہے عمران ریاض نے عدلیہ کو میت کی کرن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر دہشتگردی کا کیس بے بنیاد ہے عدالت اتنے دباؤں میں انصاف پر مبنی فیصلے سنا رہی ہے جو قابل تاریف ہیں